بھارتی ٹیم کی جیت سے خوش ہے تو آخر کار بھارتی ٹیم کی جیت کے بعد بھارتی ٹیم کی جیت کے بعد بھارتی ٹیم کی جیت کیا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روید شرما اور ویرات کولی میں سے گونے بہترین بھلے باز اور کپتان اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستو جیسا کی آپ کو بتائیں بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ کھیلے گئے پہلے سمی فائنل میچ میں بھارتی ٹیم کو شاندار جیت ملی ہے آپ کو بتا دے اس میچ میں بھارتی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بھلے باز ہی کرتے ہوئے 397 رن چار وگٹ کے نقصان پر بنائے اور 398 رن کا لکشے ویرودی ٹیم کو دے دیا حالانکہ نیوزیلینڈ کی ٹیم اس لکشے کو حاصل نہیں کر بھائی اور 49.5 آور میں 327 رن پر آل آؤٹ ہو گئی جس کے چلتے بھارت اس میچ کو 70 رن سے جیت گیا آپ کو بتا دے اس میچ میں بھارتی ٹیم کی طرف سے ویرات کولی نے سروادیک 117 تو شریہ سیئر نے 105 رن کا یوگدان دیا ساتھ میں روہیت شرما نے 47 رن کی پاری کھیلی تو دوسری طرف سے مچل نے 134 رن کا یوگدان دیا وہیں گینبازی میں نیوزیلینڈ کی طرف سے سعودی نے سروادیک 3 وکٹ اور بولڈ نے 1 وکٹ لیا تو وہیں بھارتی ٹیم کی طرف سے محمد شمی نے سروادیک 3 وکٹ لیا ایسے میں بھارتی ٹیم کی 70 رن سے جیت کے بعد بھارتی ٹیم کو فائنل میں جگہ ملی جس کو دیکھ باگیشور بابا کا حیران کر دینے والا بڑا بیان سامنے آیا ہے جس میں باگیشور بابا کے نام سے پرسید باگیشور دھام کے سنت پنڈے دھیریندر شاستری نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ کھیلے گئے میچ میں بھارتی ٹیم کو ملی جیت کے لیے بھارتی ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں اور بھارتی دیشواسیوں کو جیت کی ہاردک شپکامنا ہے اس میچ میں بھارتی ٹیم کی طرف سے سبھی کھلاڑیوں نے بہترین پردرشن کیا ہے جس کے چلتے بھارت کو جیت ملی ہے اس میچ میں بھارتی ٹیم کی طرف سے سبھی کھلاڑیوں نے بہترین پردرشن کرتے ہوئے بھارت کو جیت دلانے کے لیے مہتوپونڈ بھومی کا نبھائی ہے صرف بلے بازی نہیں بلکہ گینبازوں نے بھی شاندار پردرشن کیا ہے اس میچ میں بھارتی ٹیم کی طرف سے بلے بازوں کے ساتھ ساتھ گنبازوں نے کافی پرباوت کیا ہے جہاں پر اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم کی طرف سے کپتان رویت شرما نے تو بہترین بلیبازی کیا ساتھ میں ویرات کوہلی اور محمد شمی نے بھی سبھی کو کافی زیادہ پرباوت کر دیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ رویت شرما بھارتی ٹیم کے کپتان ہے انہوں نے اپنی کپتانی کے ساتھ بلیبازی کے چلتے بھارتی ٹیم کو کافی زیادہ فائدہ پہنچایا ہے ان کی شاندار شروعات کے چلتے بھارتی ٹیم کو کافی زیادہ فائدہ ملائے اس کے بعد ویرات کوہلی نے جسپرگار سے توفانی انداز میں پردرشن کیا اور شتک لگایا ہے اس کے چلتے بھارت کو کافی زیادہ مضبوطی ملیا ان دونوں کے بہترین پردرشن کے چلتے تین سو اٹھانوے رن کا لکشہ ویرودی ٹیم کو دیا گیا اور اس کو روکنے کا کارے محمد شمی نے کیا ہے محمد شمی نے جسپرگار سے شاندار گینبازی کرتے ہوئے ساتھ مہدو پونڈ وکٹ لیا ہے اس کو دیکھ کر تو میں کافی زیادہ پربھاویت ہو گیا ہوں مجھے لگتا ہے کہ بھارتی ٹیم کو اسی طریقے سے آگے بھی بہتر پردرشن کرنا پڑے گا اس میچ میں بھارتی ٹیم کی طرف سے روہیت شرمہ ویرات کولی اور محمد شمی تینوں جیت کے ہیرو رہے ہیں جن کی میں کافی زیادہ تعریف کرتا ہوں تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم کی جیت کے اصلی ہیرو کون رہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد